امتیاز میر علاج بھی مہنگا ہے میں تو کہتا ہوں کہ انڈسٹری بن گئی ہے جس طرح ایڈیوکیشن انڈسٹری اس طرح ہیلتھ بھی ایک انڈسٹری بن گئی ہے لیکن وہ علاج جو دل کا ہو اور مہنگا ہوتا ہے لوگ جو ہے نا چیزیں بیچ کے آتے ہیں گھر بیچ کے آتے ہیں مال مویشی بیچ کے آتے ہیں علاج کروانے ہیں پھر بھی ان کو کرزہ لینا پڑتا ہے اتنا مہنگا علاج پوری دنیا کے اندر پاکستان میں تو اور زیادہ ایک غریب ملک ہیں ہم نائی سی وی ڈی نیشنل انسٹریٹوٹو آکارڈ ویسکولر انسٹریٹوٹ جو ہے ہمارا وہ ایسا کام کر رہا ہے نائی سی وی ڈی جس کو ہم کارڈیو بھی کہتے ہیں دل کا ہاسپیٹل بھی کہتے ہیں پورا علاج فری ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر جو واحد ادارہ ہے جس میں جہاں بھی اس ملک کا کوئی بھی آئے چاہے پنجاب بلوچستان اس کا فری علاج ہوتا ہے جس کا مہنگا علاج ہوتا ہے جس کا لاکھوں روپے کا علاج ہوتا ہے فری علاج ہوتا ہے بہت بڑا کارنامہ آج کی وہ بڑی شخصیت نائی سی وی ڈی کے سربراہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ندیم کمر صاحب یہ کریڈٹ ان کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے اور سن گورنمنٹ کو بھی ضرور یہ کریڈٹ جاتا ہے جو ابھی تک ان کے ساتھ ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کراچی کے اندر نائی سی وی ڈی جیسا ادارہ پورے ملک میں ایسا ادارہ نہیں اسی کو پر اپنے سٹوڈیم دعوت دوں گا پروفیسر ندیم کمر صاحب سربراہ نائی سی وی ڈی سربراہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر کون کون سی سہولتیں ہیں اس ادارے کے اندر جو بڑا نام بن چکا ہے ابھی پورے ملک کے اندر دیکھیں یہاں پہ تقریباً تمام وہ سہولتیں موجود ہیں جو دنیا کے بیسٹ آف سینٹرز میں موجود ہوتی ہیں ہمارے کارڈیالوجی کارڈیک سرجری میں جو بھی مشکل سے مشکل کامپلیکیٹڈ ترین جو پروسیزرز ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ سرویسز وہ فیسلیٹی ہمارے پاس اویلبل ہے اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو کارڈیالوجی میں ہم دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہیں نائی سی وی ڈی کراچی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ورلڈز لارجسٹ سینٹر فور ہارٹ اٹیک انجیوپلاسٹی یعنی پرائیمری انجیوپلاسٹی جو ہارٹ اٹیک کے دوران اگر مریض آتا ہے تو پوری دنیا میں اب علاج یہ ہے کہ اس کو انجیوگرافی پر فورا لے جاتا ہے اور فوری طور پر اس کے اندر سٹینڈ ڈالا جاتا ہے یہ پرائیمری انجیوپلاسٹی کہلاتی ہے دوہزار اٹھارہ کے سال میں ہم نے ایٹ تھاؤزن ون ہنڈرڈ نائنٹی فور یعنی آٹھ ہزار ایک سو نائنٹی فور پروسیجرز کیے اس کے کہیں بھی چائنہ ہو انڈیا ہو امریکہ ہو یورپ ہو کہیں بھی اتنا لارج والیوم سنگل سینٹر میں نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہمارے پاس کیت لیپ کے اندر اور بھی ساری فیسیلٹیز موجود ہیں یعنی کہ ہم ویلو بھی چینج کرتے ہیں بغیر سرجری کے ایوٹک ویلو چینج کرتے ہیں اس کو ہم ٹاوی کہتے ہیں ہم نے سو سے زیادہ یہ ویلو کیے ہیں میٹرل ویلو ہے جیسے ہم اس کو ہم کھولتے ہیں تو پی ٹی ایم سی کہلاتی ہے تو اس طرح سے تقریباً تمام سوائے چند ایک دو جن کی ہمیں پاکستان میں اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہارڈلی نائنٹی فائی پرسنٹ تک ہم پروسیجر کرتے ہیں جو پاکستان میں جن کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم الیکٹرو فیزیولوجی کہلاتی ہے فیلڈ جو دل کے دھڑکن کے مسائل ہیں اور اکثر یہ دھڑکن کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کی ایریدمیاز کی ٹویٹمنٹ ہم کرتے ہیں اس میں تو ہم ہنڈر پرسنٹ ٹوٹلی سٹیٹ آو دی آرٹ ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں آئی سی ڈی سی آر ٹیز مہنگے ڈیوائسز ہیں لیکن غریب مریض افورڈ نہیں کر سکتا تو ان کو بھی ہم فری آف کاسٹ ڈالتے ہیں وہ جن کے دل کمزور ہوتے ہیں یہ ان مریضوں کیلئے زیادہ تر ہوتا ہے جیسے اب آپ سمجھ لیں کہ ایک فورٹی ائر اولڈ ہے چالیس سال کا آدمی ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن اس کو ہارٹ اٹیک اتنا شدید ہوا جس سے بچتو ہو گیا لیکن وہ کوئی کام کرنے کی قابل نہیں رہتا ہمارے ملک میں آپ پتہ چالیس پیتالیس سال کی عمر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری فیملی کو سپورٹ کر رہتے ہیں یہ نہ صرف تو ان کا روزگار کمانا بہت زوری ہے تو اس میں یہ ڈیوائسز جلتے ہیں جو ان کو واپس اپنے کام پر کرنے کی فیسلیٹیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کارڈیک سرجری میں ہم بہت ایکسلنس اچیو کر چکے ہیں اس وقت ہم نہ صرف تین ساڑھے تین ہزار پروسیجر کرتے ہیں نائی سی وی ڈی کراچی کے اندر لیکن ہم منیملی انویسیو سرجری کرتے ہیں یعنی سینہ کھولے بغیر ربز کے درمیان سے ہم ویلوز چینج کرتے ہیں ہم بائی پاس سرجری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو پیدائشی سراخ ہیں پہلے لوگ وہ انڈیا جاتے تھے بہت سارے بچے انڈیا جاتے تھے اب یہ چیز لیمیٹڈ ہو گئی ہے بہت کم ہو گیا ہے تقریباً سارے پروسیجر اب ہمارے پاس پاکستان سر ایک چیز سب سے بڑی دل کا علاج جدید سائنس میں علاج بھی جدید ہو گیا ہے جیسے آپ خود بھی کہتے ہیں نائی سی وی ڈی میں یہ سب موجود ہے جدید علاج موجود ہے یہ بالکل جدید علاج موجود ہے ایپسلیوٹلی جدید ایپسلیوٹلی سٹیٹ آو دی آرٹ ہیں ایک روپیہ بھی نائی سی وی ڈی کے اندر جتنا بھی مہنگا علاج ہے سنگل پینی کو یہ پیشنٹ نہیں دیتا نہیں سوائے پانچ پرسنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرائیوٹ وارڈ میں آتے ہیں جن کی کمپنیز وغیرہ ریمبرش کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم کسی بھی مریض سے کچھ چارج نہیں کرتے بلکہ ہمارے جو سیٹلائٹ سنٹرز ہیں اس میں تو یہ بھی کنسپٹ نہیں کہ پرائیوٹ وارڈ کا تو ہم جو ہے وہ نائنٹی فائی پرسنٹ ہمارے پیشنٹس کمپلیٹلی فری آف چارج ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں نہ دوائیوں پہ نہ او پی ڈی پہ نہ انجیو پلاسٹی پہ نہ بائی پار سیجری پہ نہ ویلو چینج پہ نہ الیکٹرو فیجیالوجی پہ نہ ایکو پہ کسی بھی چیز پہ ہم کچھ چارج نہیں کرتے ہیں یہاں جو علاج ہو رہا ہے آپ کے پاس نائی سی وی ڈی کے اندر یورپ جیسا علاج ہے ہندر پرسنٹ امریکہ جیسا علاج بہت ساری امریکہ اور یورپ کی ہسپلز سے بہتر ہیں بہت ساری بہت ساری آئی کن چیلنج داٹ کہ ہمارے جو ٹیکنیکلی ہمارے پاس کیا ہے کہ اتنا لارج وولیوم ہے اتنے زیادہ مریض ہیں کہ ہمارے جو ٹرینیز ہیں جو ابھی ہم لوگ نے ان کو ہائر کیا ہمارے ایسٹن پروفیسرز ہیں سینئر رجیسر جس قسم کے کیسز یہ آج کر رہے ہیں ہم امریکہ سے ٹرین ہو کے آئے تھے ہمیں کبھی بھی حمت نہیں ہوئی اس اتنے مشکل مشکل کیسز کرنے کے لیے سکسیسفلی کرنے کی ہیومن ریسورس آپ کے پاس بہتر ہے ہیومن ریسورس ہمارے پاس ایکسلنٹ ہے ہم نے دیکھیں ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے اپنا ہیومن ریسورس خود جنریٹ کیا ہے ہم نے خود اپنے لڑکوں کو ٹرین کر کے اس ہائی وولیوم میں ان کی سکلز پرفیکٹ کر کے پھر ان کو سسٹم میں ابزورب کیا ہے تو دے آر فینٹیسٹک آئی وڈ چیلنج انی بڈی کہ ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے ڈکس آپ مہنگا علاج بھی ہے سسٹینڈبلیٹی سپورٹ سن گورنمنٹ ویلفیر آپ کا ٹرسٹ آپ کی یہ سب سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو دیکھیں اس وقت ہمارا اس وقت صرف و صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ سن گورنمنٹ کی سپورٹ سے چل رہے ہیں ہم نے یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں نا ان کو دیکھنا ہے ہمیں ڈونیشن کلیکشن فنڈ ریزنگ اور ہمیں بلکہ تو میرا تو خیال ہے کہ انٹرنیشنل ڈونرز پہ بھی جانا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم اب اگر اپنا کام جس طرح سے ہم کر رہے ہیں اگر ہم ان کو اپنا کام شو کریں گے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کافی ہمیں انٹرنیشنل ڈونرز سے فنڈنگ بھی آئے گی اور اس کے علاوہ دوسرے بھی آسپیکٹس ہیں پہلو ہیں ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں کہ جو ان کے ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جہاں پہ ان کی ایمپلائیز کی انشورنس ہے یا وہ کورڈ ہیں تو ان کو بھی نائی سی ویڈی طرف بھیجا جائے کیونکہ ہمارا علاج ایکسلنٹ ہے اور ایک سپورٹ بھی ہو جائے گی نائی سی ویڈی جیسے ادارے کو تو ہم اسی میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان دونوں آسپیکٹس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور تو ہم انشاءاللہ جلدی اس مشن کو لانچ کریں سر کراچی اتنا بڑا شہر ہے ایک نائی سی ویڈی ہے اور یہاں پنجاب کے پیشنٹ بھی آتے ہیں بلوچستان کے بھی پورے ملک کے آتے ہیں ہاسپیٹل ایکسٹینٹ تو کرنا پڑے گا آپ کو بڑھانا تھا فیوچر میں پڑے گا آپ کو یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم پورے پاکستان کے مریضوں کو ٹریس کرتے ہیں ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے ہم سندھ کے عوام کی تو خدمت کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں پورا بولوچستان سوہ ہمارے طرف آتا ہے اب ہمارے نائی سی ویڈی سکھر میں تو بہت زیادہ پاپولیشن سدن پنجاب کی آتی ہے بہت زیادہ اور اس وقت تو بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کی پی کے سے بھی پیشنٹ آتے ہیں کافی اور اس وقت پنجاب کے کافی سنٹرل پنجاب سے بھی کافی لوگ آتے ہیں تو ہم پورے ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور کسی سے کوئی ہم چارج نہیں کرتے یہ ہم نہیں رکھتے کہ آپ اس صوبے کے ہیں اس ادھر کے ہیں کہ آپ سے چارج کیا جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں لوگ بڑے خلوط سے آتے ہیں اور بہت پیار دے کر جاتے ہیں سر دوسری場ہ آپ اعلاج پورے ملک کا کر رہے ہیں لوگوں کا کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں آپ کو کریڈٹ جاتا ہے آپ کے ادارے کو کریڈٹ جاتا ہے آپ کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا لیکن وفا کو فنڈ نہیں دینا چاہیے اس ہاؤسویٹل کے لیے جو ملک کی خدمت کر رہا ہے دیکھیں اب یہ تو ایک ہائر لیول پر میری لیول سے اوپر کام ہے یہ تو سندگارمنٹ اور فیڈل گارمنٹ کے درمیان ہے کہ وہ ہمارے کام کو دیکھتے ہوئے ہماری فنڈنگ بھی کریں I think that is important ہمیں تو جہاں سے بھی فنڈنگ ملے گی ہم خوشی سے لیں گے فیڈل گارمنٹ بھی کریں لیکن سندگارمنٹ کے through I would suggest کہ سندگارمنٹ اگر سی سی آئی میں یہ چیز لے جائے کہ ادارہ اتنا کام کر رہا ہے تو فیڈل گارمنٹ کی بھی فنڈنگ ہونی چاہیے اس میں تو ہمیں سپورٹ مل جائے گی سر دوسری چیز بڑی سب سے بڑی important یہ ہے کہ آپ نے 5% جو کہا private بھی ہوتا ہے 95% جو ہوتا ہے وہ صرف غریبوں کے لیے 5% کوئی فرق تو نہیں ہے امیر اور غریب کے علاج میں private میں بہتر علاج جلدی علاج اور جو 95% ہے اس میں دیر دیلے دیکھیں absolutely not ہم جو بھی equipment use کرتے ہیں top of the line use کرتے ہیں ہم equipment جو بھی use کرتے ہیں best quality ہمارے پاس stent American FDA approved stent اور top line stent use ہوتا ہے اور اس کے علاوہ pacemakers ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز inferior نہیں use کرتے چاہے پوری سپتال کو ایک ہی ملتا ہے امیر غریب no difference ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز کی reimbursement میں بھی کوئی فرق نہیں امیر غریب میں اس لئے کسی کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا ہے private patient کو کرنے میں اور as opposed to non private patient تو اس لئے سارے سارے یہ hurdles ہم نے remove کی ہیں سارے سارے hurdles remove کی over the time کہ اس طرح سے نہ ہو کہ private patient کو priority ملے اور poor patient کو وہ priority نہیں ملے سر بہت اچھے ڈاکٹرز بھی آپ لائیں علاج بھی مفت میں کر رہے ہیں بائی پاس سے لیکن open heart surgery انجیو پلاسٹی انجیو گرافی جو اتنی بڑی مہنگی تھی اس کے خلاف لوگ ناراض تو ضرور ہوں گے یہ بھی ایک مافیا ہے اس کے اندر بھی بہت خطرناک لوگ ہیں انہوں نے کوشش تو ضرور کی ہوگی اس ادارے کا image خراب کرنے کے لیے آپ کے اوپر pressure ڈالنے کے لیے یہ چیزیں تو ہوئی ہوں گی دیکھیں میں صرف اس پہ ایک جواب دوں گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے ہم یہاں بیٹھے ہیں غریب امیر سب کو across the board ان کی help کرنے ان کا علاج کرنے ہم اپنا کام کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ جو بھی اور ادارے ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنا کام کرتے جاری رکھیں اور اللہ چھوڑے گا کسی کو نہیں اس لیے کوئی مجھے ہم ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا بول رہا ہے کس کو کیا اثر اندازی ہو رہی ہے کیونکہ ہم تو ایک public service کر رہے ہیں لیکن تنقید تو کرتے ہیں بلا وجہ امیج خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا وجہ غریبوں کا ادارہ ہے غریبوں کو ریلیف دے رہا ہے ایک اچھا کام انسانیت بھی ہونی چاہیے پرائیٹی تو انسانیت ہونی چاہیے دیکھیں اس کا آپ کی سوال کا جواب آپ نے ہی دیا تھا سٹارٹنگ میں سر دو چیزیں بڑی اچھی آپ نے کراچی کے اندر کی زبردست آپ نے پورے سن کے اندر کراچی کو ایک تو موبائل چیزپینڈ یونٹ کتنے پیشنٹ یہاں آتے ہیں کتنے آپ نے بنانے ہیں آگے فیوچر پچیس تک بننے ہیں کراچی پورے کے اندر کیسا فیڈ بیک آپ کو ملائے اس پورے چیزپینڈ یونٹ کا دیکھیں بہت اچھا میں بہت خوش ہوں آج یہاں آپ کو بتاتے ہوئے کہ دو لاکھ سے زیادہ مریض ہم نے دیکھے ہیں ان گیارہ چیزپینڈ یونٹ پر جو کراچی میں کھڑے ہیں بہت ہی سکسیسفل پروگرام ہے دو لاکھ سے زیادہ پیشنٹ دیکھے گئے ہیں اور سات ہزار سے زیادہ مریض ایسے تھے ڈیرھ سال کے اندر جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا ان چیزپینڈ یونٹ پر پہنچے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سات ہزار زندگیاں بچائی ہیں ان گیارہ چیزپینڈ یونٹ اس نے ڈیرھ سال کے اندر اور آپ کو پتا ایک انسان کی زندگی بچانا کتنا بڑا کام ہوتا ہے پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے انہوں نے سیپی ایوز نے چیزپینڈ یونٹس میں سیون تھاؤزن سے زیادہ پیشنٹ ایسے پیشنٹ ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا ان کو ٹرانسفر کیا گیا نائی سی ویڈی کراچی میں اور ان کو پھر انجیوپلاسٹیز ہوئی ہیں دیکھیں یہ چیزپینڈ یونٹس کراچی کے عوام کو بتانے کے لیے ایک دفعہ پھر کہ یہ آپ کے لیے ہیں یہ بلکل فری ہیں اور یہ ہم نے کھڑے کیے ہیں فرسٹ ایڈ کے لیے کراچی میں ٹرافک کا کنجیشن ہے اس کے علاوہ نائی سی ویڈی سے بہت دور ہیں جو علاقے ناغن چورنگی ہو گیا ملیر ہالٹ ہو گیا دور دراز کے علاقوں میں جہاں سے پہنچنا بہت مشکل ہے اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہارٹ ایٹیک کے علاوہ ایک اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دور رہ رہے ہیں اور خاص طور سے اگر کوئی بزرگوار ہیں جو ایک کپل ہے رہتا ہے بچے سب کام پہ گئے ہوئے ہیں چیزپین ہو رہا ہے ابھی وہ کیا کرے دن گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے رکشہ لے کیا کرے تو سامنے گھر کے چیزپین یونٹ رہے آپ چلے جائیں ایک دفعہ اندر چلے کہ ذمہ داری ہماری ہے اگر خدا نخواستہ ہارٹ ایٹیک ہو رہا ہے تو ہم شفٹ کریں گے فرسٹ ایٹ دیکھر اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آپ کو بتا دیں گے کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے ان کو تسلی ہو جائے گی تاکہ وہ جو حیصل ہے اتنا بڑا کہ ٹرانسپورٹ کانسل آجیا دو گھنٹے میں ایٹ پہنچا پھر وہاں جاگے کوئی بولے رشک میں دکھا کے پھر بولے کچھ بھی نہیں اس سے بہتر ہے کہ ادھر آ جائیں یہ وہاں فیسلٹیز جو ہیں آپ کی ایسی جی ہے میڈیسنز ہیں ایک کارڈیولوجس بیٹھا ہے ڈپلومہ ہولڈر ویل ٹرینڈ ویل ٹرینڈ کارڈیولوجس تھے وہ اس کے علاوہ ایسی جی سروسز ہیں ڈی فیبلیٹر ہیں ہم شاک بھی دے سکتے ہیں ہمارے لڑکوں نے دیئے ہیں شاک جہاں پہ ضرورت پڑی ہے یعنی شاک دینا مطلب سیونگ ون لائف ہوتا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پہ وہ ایریدمیہ ہو جائے ایریدم پرابلم سڑک پر تو that is end of لائف تو وہاں شاک کارڈیولوجس بھی کرتے ہیں اکسیجنز وغیرہ ساری فیسلٹیز ہیں جو فرسٹ ایٹ کی ہوتی ہیں جس میں ہم دوائیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں میڈیسنز آسٹارٹڈ اندر چسپین یونٹ پھر ہم ان پیشنٹ کو ٹرانسفر کرتے ہیں سر دوسری بات یہ ہے کہ ایک کہا جاتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں بہتر جانے تقریبا نوے منٹ کے اندر ایک ہارٹ ٹیک کا پیشنٹ ہسپیٹل پہنچنا چاہیے بلکل اگر ٹائم نہیں لگتا رش ہے سب کچھ ہے تو بندہ جو قریبی ہے وہاں پہنچے چسپین یونٹ کو یہ بھی فیسلیٹیٹ کر رہا ہے جی بلکل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دوسرے جو آپ نے سٹلائٹ ہسپیٹلز بنائی ہیں یہ بھی بڑا اچھا کام آپ نے کیا ہے کہ آپ نے یعنی کہ سکھر کا بندہ سکھر ہی دکھائے لارکانہ کا بندہ لارکانہ ہی دکھائے نواب شاہ کا بندہ نواب شاہ ہی دکھائے وہاں کا بندہ کراچی نہیں آئے ایکزاکٹلی دیکھیں ہم نے سب سے پہلے یہ آئیڈیا دو دوسر باتوں کی وجہ سے آیا یہ آئیڈیا کہ سٹلائٹ سنٹرز پورے پروانس میں کھولے جائیں دیکھیں نائنٹی منٹس کے آپ نے بات کی اگر ایک آدمی بیٹھا ہے سکھر میں وہ نائنٹی منٹس میں کراچی کیسے آئے گا ایک آدمی ٹنڈو محمد خان میں نائنٹی منٹس میں کیسے آئے گا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پورے سندھ کے صوبے میں ہر جگہ پہ ہم سیٹلائٹ سنٹرز کھولے ہیں ہر آدمی جو اس صوبے میں رہتا ہے اس کو نائنٹی منٹس ایکسس ہو ٹو ون سنٹر جہاں پہ ہم ہمارے پاس انجیو پلاسٹی کی فیسلیٹی ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس کراچی میں لیاری کا سنٹر بھی ہے ہمارے پاس دس اسپتہ لیں ہیں آج ہم پوری ٹین ہاسپیلز آچھا دوسرا اس سے بھی بڑا ایک سنزٹیو ایشو ہے وہ ہے بچوں کا دیکھیں بچے جو ہیں وہ بچے جن کو پیدائشی سراخ ہوتے ہیں جی وہ ان ماں کی اولاد ہوتے ہیں جو غریب ترین ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ یہ لوگ کراچی اگر آتے تھے میں دیکھتا تھا تو وہ اپنا سارا جو ہے وہ جو بھی ان کی جمع پونجی تھی جانور بیج کے جو کچھ کر کے آتے تھے لیکن ان کا علاج پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا دو تین چکر تو صرف ڈاکٹر کو دکھانا ہے ٹیسٹک کرانی ہے علاج تو شروع نہیں ہوا اور آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا تو ہم نے تو یہ بہت I am very proud مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے ڈاکٹروں کو پیڈیارٹرک کارڈیولز کہتا ہوں کہ بھائی باقی سب ڈاکٹرز تو جنت کے حق دار ہیں انشاءاللہ لیکن بچوں کے ڈاکٹر جو کارڈیول کارڈیول پیڈیارٹرکس والے وہ جنت الفردوس کے ہیں بلکل جتنی وہ خدمت کر رہے ہیں اتنے غریب ترین بچوں کا علاج کر رہے ہیں ہارٹ کا جنہوں نے کبھی زندہ ہی میں ڈاکٹر کو نہیں دکھایا سر ایک آپ جو ہے نا ایک بیلڈنگ بھی بنا رہے ہیں نائی سی وی ڈی کراجی میں اس کو بڑھا رہے ہیں تو اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے دیکھیں بیلڈنگ سن گورنمنٹ بنا کے دی رہی ہے ایک ہمیں اور وہ ہے پیورلی بچوں کا فور پیڈیارٹکس انفورچنلی یہ جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کا پرابلم ڈیسیشن آیا تھا اس کے وعیے سے یہ میٹر تھوڑا ڈیلی ہو گیا ہے لیکن یہ وقت کے ساتھ سیٹل ہو گیا ہے اب سن گورنمنٹ نے پھر اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ دو سال میں تیار ہو جائے گا سر اس نائی سی وی ڈی کو بڑھانا پڑے گا جتنا رش آپ کے پاس آ رہا ہے او پی ڈی جس طرح میں نے وزٹ آپ کو کیا ہے جس طرح او پی ڈی ہے جس طرح ایمرجنسی کے اندر پیشنٹس ہیں جس طرح یہاں کی پبلک جس طرح یہاں کے لوگ سب آ رہے ہیں اس کو بڑھانا تو پڑے گا سر بڑے پیمانے پہ بلکل ہمارا یہ ارادہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری نائی سی وی ڈی کی اس وقت جو بلڈنگ ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ اس کے جگہ پہ ایک اور نئی بلڈنگ بنائیں اسی انہی پرمیسز کے اندر تو اب یہ سارے پلانز ہیں ہم گورنڈ کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ڈونرز ہمیں کچھ ہیلپ کریں ان بلڈنگوں کو بنانے میں ڈونرز کچھ ہیلپ کریں ہمیں کیونکہ ہمیں بہت ضرورت پڑے گی آکے چل کے اپنا انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے سرسر بلڈنگ اچھی نہیں ہونے چاہیے ہیومن ریسورس بھی ہونا چاہیے ڈاکٹرز بھی جس پہ آپ کی توجہ ہے بلکل پرائلٹی آپ کی بلکل اور اس بات کی میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہیومن ریسورس ہم نے اپنا ڈیولپ کیا بلکہ یہ میری ریکمینڈیشن ہے جو بھی ہسپیٹل ایڈمنسٹریٹرز ہیں اچھے اداروں کے سربراہ ہیں اور کہ آپ اپنا ہیومن ریسورس خود ڈیولپ کریں آپ اپنے لوگوں کی سکلز خود ڈیولپ کریں اور ہم نے یہ چیز سکھی ایسا یو ٹی سے حدیب صاحب بھی اپنا ہیومن ریسورس جہاں تک میری نالج ہے خود ڈیولپ کر رہے تھے اور ان کا پروگرام بہت سکسیسفل ہے تو اس لیے ہمارا ایک خیال تھا کہ لیٹ اس فالو دس سکسیسفل پروگرام آپ ان پروگرامز کو فالو کریں جن کی سکسیس سٹوری ہے تو ہم نے بھی اپنا ہیومن ریسورس خود ڈیولپ کیا ہے یہی ایک وجہ ہے کہ ہم یہ سب کر سکتے ہیں دیکھیں ادوائیز تو بہت کہیں بریک کا ٹائم ہوئے شاہدہ بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بریک کا ٹائم ہوئے ناظرین ناظرین نائسی وی ڈی جو غریب اور امیر میں فرق نہیں رکھتا پورا علاج فری ہوتا ہے جو جہاں سے آئے وہاں ان کو علاج یہاں پھری ملتا ہے جس بھی طبقے سے تعلق رکھے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر غربت بہت ہے مہنگائی بہت ہے بے روزگاری بہت ہے اور دوسرا ہمارا لائف اسٹائل نہیں ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا اپنی خوراک کو تبدیل کرنا پڑے گا اور ڈاک صاحب ہمیشہ مجھے بھی سمجھاتے ہیں کہ واک کیا کریں بار بار واک کریں اور جس طرح کریں گے تو آپ دل کی بیماریوں سے بچیں گے اور اپنا خیال رکھیں گے واک کر کے اسی کے ساتھ جب بھی ہمارے جاننے والے آپ کے جاننے والے پہچاننے والے سب جہاں بھی ہم ان سے ملنے گئے جس بھی آسپیٹل میں کیونکہ ہماری فیملیز کے اندر بھی ایسے ہیں جو مزدور ہیں ورک کر ہیں تو ان سے ہمیشہ یہی ڈسکیشن ہوتی تھی علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے ہم زیور پیچ کے آئے ہیں جانور بیچ کے آئے ہیں کرزہ لے کر آئے ہیں لیکن آج اللہ کی اس کرم کے ساتھ جو ہے نا آج کراچی کے اندر سندھ کے اندر یہ ہسپیٹل آپ کے لئے اویلبل ہیں موجود ہیں آپ جو علاج کروا سکتے ہیں اور لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے اللہ نے اگر مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے اگر اللہ نے مجھے علم دیا ہے اللہ نے مجھے اگر دولت دیئے تو اس غریب کا جس کے پاس نہیں ہے میں ضرور اس کے لئے خرچ کروں صدقہ اجاریہ کے تعد میں اپنے علم کو بھی نولیج کو بھی بڑھاؤں میرے اوپر فرض بنتا ہے اور جن کے پاس یہ اپروچ نہیں ہے جن کو یہ پتا نہیں ہے آج بھی اس شہر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نائی سی وی ٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں بلا وجہ وہ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں اس کو بیچنا چاہتے ہیں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسی لئے اس کی راہ میں ایک ہنڈرنسنس پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ایک عظیم کام ہے جس طرح عیدی صاحب کرتے تھے جس طرح عدیب رزوی صاحب اور جس طرح ابھی ہمارے ڈاکٹ صاحب جو ہے ندیم کمر صاحب کر رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں سب کی سپورٹ سب کی کانٹریبیوشن سب جتنے بھی ہمیں کانٹریبیوٹ کریں اس ادارے کو اس ادارے کو سپورٹ کریں یہ آپ کا ادارہ ہے میرا ادارہ ہے اس ملک کا ادارہ ہے ڈاکٹ صاحب اور کیا کیا چیزیں جو دنیا میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا ابھی ایک دو چیزیں ہیں جو آپ کے ادارے کے اندر نہیں ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے ایک سال کے اندر میں کہہ سکتا ہوں ایک ڈیرھ سال کے اندر ہم ٹرانسپلانٹ کی طرف چل جائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو لائیو ڈونر چاہیے ہوتا ہے یہ اگر ڈیڈ باڈی سے ہم نکال کے ہارٹ نہیں لگا سکتے ہمیں لائیو ڈونر چاہیے ہوتا ہے لائیو ڈونر کے لیے پوری کمیونٹی کو کنونس کرنا پڑے گا ایک کیمپین چلانی پڑے گی جس کے لیے عدیب صاحب بھی ایس آئیو ٹی میں یہی کام انہوں نے شروع کیا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو جوائن کریں گے کہ لائیو ڈونر کے لیے ریگولیشن چاہیے ہم کو سرکاری ریگولیشن چاہیے ہوتا ہے اور لوگوں کا ایکسپٹنس ہونا چاہیے ان کا ایکسپٹنس ہونا چاہیے کہ اگر ایک اب ایک نوجوان خدا نقاستہ جس کا ایکسینٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے یا تو تو ان کو جو ہے وہ ہارٹ جو ہے لیونگ ہارٹ نکال کے اور وہ لگایا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمیونٹی میں ایکسپٹنس ہونی چاہیے اور ریگولیشن رولز ان ریگولیشن گورنمنٹ میں بنانی چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سرویسز کو آگے جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا جائے پھر ہم اس کو کر سکتے ہیں سر نمبر آپ پیشنٹ ایو پیڈی میں کتنے آتے ہیں میں نے ایک اور چیز بھی دیکھئے آپ بیٹھے ہوں اس کو اور زیادہ ایکسپلین کریں میں نے پانچ پانچ چھے چھے مہینے کی ان غریب لوگوں کو میڈیسن بھی دیتے ہوئے دیکھا ہے بڑے اچھے طریقے سے بڑے بہترین طریقے سے with due respect ان کو بلایا جاتا ہے announce کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں میڈیسن بہترین سب کچھ پانچ چھے مہینے کے آپ دے رہے گا جی ہم لوگ جو ہے وہ تری ویکس دو سے تین ہفتے کی دوائی at a time دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ پیشنٹ فالو اپ میں آتے ہیں اور پھر repeatedly ان کو دوائی دیتے ہیں ہم میڈیسن فری دیتے ہیں opd کی میڈیسن فری دیتے ہیں اور سر دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ڈاکٹرز جو fcps آ رہے ہیں ان کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے اپنا human resource develop بھی کر رہے ہیں جس طرح سکھر میں جس طرح لڑکانہ میں لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہتے کہ میں دور نہیں جاؤں گا کراچی سے میں یہاں comfortable ہوں تو اس کو کس طرح میٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا یہی ایک important aspect ہے جو ہمارا مختلف ہے دوسروں سے کہ ہم نے اپنے human resource کو اس طرح سے manage کیا ہے کہ لوگ ابھی ہمارے سیٹلائٹز میں جاتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں دیکھیں اس میں financial benefits بھی ہم دیتے ہیں incentive جس کو کہتے ہیں incentive بھی دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم خدا ترسی جو ہے نا وہ ان کے دل میں جگاتے ہیں دیکھیں ایک ڈاکٹر جو سکھر کا رہنے والا ہے ہمارا for example جو ہمارا جو انچارج سکھر ہے نا icvd کا وہ گھوٹی کا رہنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو اس علاقے کی لوگوں کے لیے درد بھی موجود ہے کوئی medical profession کا آدمی چاہے ڈاکٹر ہو چاہے nurse ہو یا technician ہو وہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور خواہش ہوگی کہ وہ اپنے علاقے کی لوگوں کی خدمت کرے وہ ضرور ہوگی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم نے اس چیز کو exploit کیا ہے ہم نے ان کے دل میں وہ جو چھپیوی چیز ہے اس کو نکال آئے ان کو سمجھایا ہے کہ یہی ہے opportunity آپ کو مل رہی ہے آپ جائیں دودھراز علاقوں میں خدمت کریں دیکھیں service is the first thing انسانیت اس کی خدمت پہلی چیز ہے باقی چیزیں اس کو follow کرتی ہیں میں جب امریکہ سے آیا تھا تو مجھے میرے seniors نے یہی سکھایا تھا کہ یہ نائی سی ویڈی ہے اس میں یہ غریب لوگ آتے ہیں ان کی خدمت کرتے رو خود بخود تمہارے راستے کھلتے جائیں گے everything else follows ذہن لگا کے ایک concentration کے ساتھ لوگوں کے خدمت کرو and that is true ہم لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا مشکل کام ہوتا ہے نام ممکن ڈاکسام نہیں ہوتا ہاں نہیں نام ممکن ہے اگر نہیں ہوتا آپ گئے دیکھیں اوپر والا راستہ دکھاتا ہے دیکھیں ہم میں اپنے employees کو motivate کرنا میرا کام ہے میں ان کو simple کہتا ہوں دیکھو یہ کام کوئی بھی کر سکتا تھا تم تو خدا کے شکر گزار بنو کہ اللہ نے یہ کام تم سے لیا اور یہ کام کیونکہ like you said it's a teamwork سارے ہم برابر کے اس میں جو ہے نا وہ shareholder سے ہم سب محنت کرتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے assistant professors consultants professor level کے لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے جو ہے انجوپلاسٹین کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ heart attack کا patient تو کسی وقت بھی آسا ہے نا line لگی ہوتی ہے رات کوئی دو تین بجے بھی patient آتے رہتے ہیں اور ان کی انجوپلاسٹین ہو رہی ہے چاہے وہ سکھر میں ہو یا وہ مٹھی میں ہو یا وہ نوابشاہ میں ہو یا وہ کراچی میں ہو صرف گنجائش کم ہے emergency ward میں patient بہت ہے حس سے زیادہ patient بالکل بہت زیادہ مریض ہے مریض ہے کس طرح اس کو آپ جو ہے نا ایک general assessment مجھے بتائی گئی تھی جو you know important لوگ کرتے ہیں تو اس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ کے اس پتال میں six to seven thousand مریض daily آتے ہیں چھ سے سات ہزار اور میری calculation میں بھی تقریباً اتنا تھا لیکن بعد میں جب میں نے واقعی کیا تو that is true چھ سے سات ہزار مریض daily basis پہ آپ ان کو treat کر رہے ہوتے ہیں 2015 سے 2019 کے اندر patient کا ratio بڑھائے بہت بڑھائے بہت زیادہ بڑھائے میں اب تو حساب بھی کرنا چھوئے اللہ کرے کسی کو دل کی بیماری نہ بیماری ہو ہی نہیں کسی کو کوئی بھی نہیں بھی ہونی جی بالکل ڈاک صاحب آج آپ نے time دیا ہے اور بڑی مہربانی آپ نے time قیمتی وقت ہوتا ہے آپ کا نکال کے یہ بتائیں کہ کس طرح بچا جا سکتا اس بیماری کے ساتھ یہ بہت اچھا سوال ہے بلکہ نائی سی وی ڈی نے اب پریونشن آب ہارٹ ڈیزیز کا بڑا ایک پروگرام لانچ کیا ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو بھی involve کریں گے ہم اس میں میڈیا فارماسیوٹیکل انڈسٹری گارمنٹ اور ہماری کارڈیالوجی کمیٹی اور پبلک ہیلسھ والوں کو involve کر کے ایک بڑا ایسا پروگرام بنایا ہے ہم نے جس کا impact پڑے اچھا اوکے جیسے آپ نے بھی کہا دیکھیں ایکسرسائز کرنا واک کرنا صرف دل کی بیماری سے نہیں بچائے گا آپ کو ہر بیماری سے بچائے گا ہر ایوری ڈیزیز کوئی بھی ہو چاہے کینسر ہو چاہے فلو ہو سیمپل چاہے ہارٹ ڈیزیز ہو ڈیلی ورزش کرنا ایکسرسائز کرنا واک ہی کر لیں آپ کچھ نہیں کر سکتے واک کریں آپ آدھا گھنٹہ پینتہالیس منٹ واک کریں ہرٹ ڈیزیز سے آپ بچیں گے اس کے علاوہ ہمیشہ میں کہتا ہوں سب کو سمجھاتا ہوں کہ جو کھانا کھا رہے ہیں اپنی پلیٹ کو رنگین کریں دیکھیں کہ آپ کے پلیٹ میں کتنے رنگ ہیں جب آپ سبزیاں اور پھل کھائیں گے تو وہ رنگین ہوگی نا اگر آپ صرف دوسری چیزوں پر تو اس میں کوئی رنگ نہیں ہوگا تو وہ انہلدی ہے جب رنگ زیادہ آ جائیں سمجھ لے کہ یہ صحیح کھا رہے ہیں آپ تو دوسری سمپل وے تو ڈائیٹ اپنی کنٹرن اور خدا کے واسطے اگر سموکنگ کر رہا ہے کوئی تو نہ کریں یہ سب سے لیتھل چیز ہے دیکھیں میرا ایکسپیرنس اب بہت سالوں کا ہے اور اسپیشلی پاکستان میں پچیس سال کا ایکسپیرنس ہے ایک کمبینیشن بہت خراب ہے اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ان کے والد والدہ بہن بھائی کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو چکا ہے اور اگر وہ سموک کر رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے تو یقین مانیے تیس سال سے لے کے چالیس سال یعنی ان بیس سال کے عرصے میں ان کے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب چالیس سال تیس سال میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ بہت خیار ہے پوری پوری فیملیز آپ کی ایک آدمی کے لئے اور اور وہ اگر خدا نہ خواستہ تھرٹی فائیو تھرٹی فور یا اس ایج میں اگر اس کو اٹیک ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی مزریہ ہے تو سموکنگ اس ویری بیٹ تو ایکسرسائز ڈائیٹ سموکنگ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اپنا بلڈ پریشر اور اپنی شگر مانیٹر کریں یہ بھی بہت ضروری ہیں یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں سائلنٹ کلرز ہیں اور یہ پتہ نہیں چلتا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر ہوتا ہے اس ملک میں کم از کم بیس فیصد آبادی کو بلڈ پریشر ہے اتنی ریشو ہے شگر کی ڈائیابیٹ ایس کی اور اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو ہے شگر یا نہیں ہے اچھیک ہی نہیں کرویا اچھیک ہی نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ چیک نہیں کر رہے تو ہم بچ گئے ہیں کل شگر بلڈ پریشر یہ سارا جو ہے چیک کرانا چاہیے اور اپنی ڈائیٹ کو ہیلڈی رکھیں اور واک کرتے رہے ہیں ڈاک صاحب آپ کے ساتھ سب سے بڑا جو ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ ہم جب ہاؤسپیٹلز میں جاتے ہیں تو ہمیں بیڈ نہیں ملتا ہمیں کہا جاتا ہے بیڈ ہمارے پاس نہیں ہے لائن میں کھڑے ہو جائیں کس طرح آپ ان کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ زیادہ کریٹیکل ہے یہ پیشنٹ زیادہ نہیں ہے اس کو اوپی ڈی میں بھیجیں اس کو ڈائریکٹ ایمرجنسی میں ٹرائیج میں نہیں بھیجیں ڈائریکٹ ایمرجنسی میں یہ کس طرح ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات تو نائی سی وی ڈی کی ایک خاص بات ہے میرے خیال ہے کافی پابلک سیکٹر ہوسپیل کرتے ہیں ہم ریفیوز نہیں کرتے کبھی بھی آج نہیں شروع سے نائی سی وی ڈی نہیں کبھی پیشنٹ کسی کو یہ نہیں کہہ کہ چینج کر جائے کہ ہمارے بیڈ نہیں یہ ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے ان سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں دیکھیں اب تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لائن ہم کہتے ہیں زائے کرنا وہ بلکل اس کو پریورٹی ملتی ہے وہ امیجیٹلی کیت لائب چلا جاتا ہے ہمارے انٹرونشنل فیلوز آتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے کیت لائب جاتے ہیں ان کی انجوپلاسٹی ہو جاتی ہے پھر ایک چیز ہوتی ہے ایکیوٹ کارنی سنڈروم ہم کو بلتے ہیں یعنی اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ پری ہارٹ اٹیک وہ پیشنٹ ہم کہتے ہیں زیادہ پریشنس ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک شروع ہونے سے پہلے تو ہمارے ان کی لئے بھی ہمارے لئے ایک سیپریڈ لائن ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے انفورچنیٹلی کہ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں زیادہ تر لوگ ایمرجنسی روم میں پریشان وہ ہوتے ہیں جن کو ٹریاج ہمارا سمجھتا ہے ہمارا ٹریاج سمجھتا ہے کہ ان کو پرابلم اتنا سیویر نہیں ہیں مجھے فونیں آتی ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ پرابلم ہے نوٹ سیریس دنیا ورلڈ وائد انٹرنیشنلی ہر دنیا کے ایمرجنسی روم میں یہ سیٹویشن بنتی ہے کہ جو کولڈ پیشنٹ آتے ہیں جن کو اتنا اکیوٹ ضرورت نہیں پڑتی امیجیٹلی ٹریاج ریکنائز کرتا ہے امیجیٹلی ریکنائز کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ اگر دو گھنٹے بھی ڈیلے ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا اور اگر یہ پیشنٹ پانچ منٹ بھی ڈیلے ہو گیا تو پیشنٹ کینڈ آئے تو وہ ہمارا سسٹم ان کو امیجیٹلی ڈیفرنشیٹ کرتا ہے کیونکہ اگر ہم ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے دور ٹو بلون ٹائم ہم کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل ورڈ ہے یعنی دروازے پہ آیا اور آٹری کھلی اس کے درمیان کتنا ٹائم ہے تو یہ بہت تھی زیادہ سنزیٹیو ہوتا ہے ہم اس پہ بہت زیادہ سنزیٹیو ہوتے ہیں ہمارے پاس کبھی فورٹی فائی منٹس ہوتا ہے تھرٹی فائی منٹس ہوتا ہے اور ہم اس کو ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں کہ یہ کم سے کم ہو جائے ہمارے دروازے پہ آیا اور پھر کیتلاب میں پہنچا اور اس کی آٹری کھل گئی یہ ٹائم کہ ہم اتنے سنزیٹیو ہیں ریگلر منٹرنگ ہوتی ہے اس چیز کی کہ کم سے کم ٹائم لگے سر کس طرح کمپلینز کس طرح بنائی ہوئی ہے کہ اگر کسی کی شکایت ہو تو کہاں جائے کس سے رابطہ کرے کس کے ساتھ بات کرے ایڈمن ہے ہمارے پاس پورا کا پورا ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ کمپلینز ہو سکتی ہیں اور بھی میں بیٹھا ہوں اکثر لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں جن کو کمپلین ہوتی ہیں کمپلین اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ خاموش نہیں ہوتا اس ملک میں وہ ہائیس لیول تک جائے گا جب تک اس کی کمپلین کی کوئی اس کو بتایا نہ جائے یا کوئی ریزن نہ دیا جائے تو ہم کوشش تو کرتے ہیں پوری پوری سر دوسری بڑی ایک چیز سب سے بڑی امپورٹن یہ ہے کہ کافی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی انجیوپلاسٹی آپ کی جو ہے بعد میں کریں گے کچھ ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں میں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا میں نے لرن کیا ہے کچھ ٹائم دیا جاتا ہے کچھ وقت دیا جاتا ہے کچھ ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں رسک فیکٹر زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر کسی کو کہیں کہ ایک ہفتے کے بعد انجیوپلاسٹی ہوئے it means رسک فیکٹر زیادہ ہوگا ہے رسک نہیں دینا چاہیے جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں میں آپ کو پھر اسی بات پر آ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں acute coronary syndrome pre heart attack آپ سمجھ لیں pre heart attack patient کو اگر آپ نے ڈیلے کیا اس کی انجیوپلاسٹی تو اس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے تو اس کو ہم اسی طرح ہماری اسپطالوں میں acute coronary syndrome کو بھی ہم primary انجیوپلاسٹی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں یعنی ان کو ڈیلے نہیں کرنا آپ نے ان کو ڈیلے نہیں کرنا جتنا جلدی ہو سکے ہم کرتے ہیں رات کو بارہ بجے ایک بجے بھی acute coronary syndrome کے پیشنٹ اور primary کے چلتے رہتے ہیں اچھا لیکن میں ایک چیز اور تھوڑی سمجھاؤں دیکھیں انجیوپلاسٹی کا جو benefit ہے survival ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں survival benefit یعنی آپ یہ proceed کریں اس کی زندگی بچ جائے گی ایک ہم کہتے ہیں symptomatic benefit یعنی اگر اس پیشنٹ کو انجینا ہو رہا ہے آپ اس کی انجیوپلاسٹی کریں گے تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی دیکھیں ہم priority ان پیشنٹ کو دیتے ہیں جن کی life threatening ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ primary انجیوپلاسٹی میں survival benefit ہے acute colony syndrome میں انجیوپلاسٹی کا survival benefit ہے ان کو ہم delay نہیں کرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ تیس سبب کو اسے delay ہو جاتے ہیں تو اس کی ہم پوری investigation کرتے ہیں اور ہم daily basis پہ اپنے consultants کو اپنے fellows کی you know monitoring کرتے ہیں اس کو آپ کو لے accountability کرتے ہیں کہ جی آپ نے acute colony syndrome کے patient کو یا primary انجیوپلاسٹی پیشنٹ کیوں delay کرتے ہیں لیکن elective تو symptomatic benefit ہے وہ دوائیوں پہ بھی treat ہو سکتا ہے اگر وہ delay ہو جاتا ہے ایک دو مہینہ دو مہینہ elective ہے وہ تو وہ اس میں کوئی اتنا بڑا حج نہیں وہ تو symptomatic benefit لے کر رہے ہیں ان patients میں بھی یہ ضرور ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ وہ convert ہو جاتے ہیں into acute colony syndrome یا primary تو ان کو پھر اسی acute line میں ڈال دیتے ہیں سر یہاں بھی آپ کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے یہاں ہے یہاں سے سب ادارے سیٹلائٹ سب پچھ یہ بنائے وہاں بھی سب facilities ہیں open house bypass بھی ہو رہا ہے دیکھیں میں آپ بتاؤں کہ سکھر نائی سی وی ڈی میں اس وقت ساڑھے پانچ سو کی قریب bypass یہ ہو گئی ہیں پانچ سو ساڑھے پانچ سو کے درمیان bypass ہو گئی ہیں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ 0.6% mortality کے ساتھ ہم نے پانچ سو سے زیادہ bypass surgery کی ہیں سکھر میں یعنی ہمارے پاس یہ نمبر جو ہے یہ success rate جو ہے the best of the centers in the world بھی نہیں ہیں ہمارے پاس ٹنڈو محمد خان میں bypass surgery کی facility ہیں وہاں ہم نے 98 bypass یا 89 bypass surgery کیا آج تک صرف دو mortality شروع میں ہوئی تھی ہمارے پاس تو یہ facilities ہمارے پاس ہیں ساری facilities نہیں ہیں لیکن جو basic ساری primary angioplasty bypass surgery pacemaker echo opd medicines pacemakers icd آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریبا 90% facilities ہیں specialized procedures جو ہم ptmc بھی کر رہے ہیں جیسے ایک procedure ٹاوی کہلاتا ہے تو وہ ابھی ہم نے شروع نہیں کی لیکن بات یہ ہے کہ ابھی اگر آپ realize کریں تو یہ satellite centers کو شروع ہوئے دو سال ہوئے ہیں دو سال ہر چیز ہمیں 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 لیکن لیکن آپ جلدی میں سب کرنا شروع کر دو گے آپ کی complication rate زیادہ ہو جائے گی اور remote centers ہیں آپ کو بہت carefully چلنا پڑتا ہے ہر چیز آپ کریں گے ہم انشاءاللہ ہر چیز کریں ہر جگہ پر لیکن ہمارا plan ہے کہ ہر وہ facility دے دیں جو کراچی میں ہے ابھی ہمارے کو صرف دو سال ہو ہے سو انشاءاللہ اگر ہمیں پانچ سال ہم جو کام کریں گے اس میں ہر service دیں گے لیکن ہمارا اس سال کے آخر تک 2020 کے end تک یہ پروگرام ہے کہ کوئی patient satellites کا کراچی نہ آئے for a bypass surgery for an angioplasty most common common things جو ہیں pacemaker ان چیزوں کے لیے بچوں کی surgeries bچوں کے interventions ہیں اس کے لیے کراچی نہ آئے سر تھوڑا سا confidence level کم ہے میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے جس طرح آپ awareness کی بات کر رہے تھے لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نائی سی ویڈی کراچی وہ بہت بہتر ہے یہاں وہ ویسے ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں فیسلٹیز بھی نہیں جو confidence level ہے وہ تھوڑا سا اچوٹ یہ تنڈو محمد خان نائی سی ویڈی میں لوگوں فل confidence ہے ان دو سیٹلائٹ پہ 100% لوگوں کا confidence ہے دوسرے سیٹلائٹ میں بھی ان کا confidence level ہے پروگریسیولی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ صرف پرسنل بات ہے ذاتی ایک سوچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لڑکے ہمارے سن کے خوشیوگی ہمارے پاس monitoring ہوتی ہے ہم even sitting in کراچی اگر کوئی complicated چیز آ جاتی ہے تو ایکو میں ہو یا بائی پاس surgery میں ہو یا انجو پلاسٹی میں ہو اگر ایک discussion ہو جاتی ہے 24 گھنٹے لیکن میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ نائی سی وی میں سارے procedure ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی quality ہر چیز کی perfect سر ستر اور اسی سال یا پچپن سال میں کوئی آتا ہے تو تین چار چیزیں ان کے ساتھ ہوتی آپ کو خود پتائے ہارٹ کا patient بھی ہوتا ہے ڈائیبیٹک بھی ہوتا ہے چیسٹ issues بھی ہوتے ہیں یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ multi disease ہیں اس وجہ سے نائی سی وی ڈی میں صرف ہارٹ کو ٹریٹ کیا جاتا یہ complications بھی ہیں یہ بھی غلط ہے میں اس کا آپ کو بتاؤ دیکھیں ہمارے پاس NICVD میں ڈائیبیٹولوجسٹ بھی ہے جو ڈائیویٹیز کا ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس critical care کی fellowship بھی ہے یعنی ICU کی fellowship بھی ہے ہمارے پاس excellent top of the line critical care کے ہمارے پاس consultants ہیں جنہوں نے پھر یہ fellowship کا پروگرم بھی ہمارے پاس proper nephrology unit ہمارے پاس proper dialysis surgical side medical side ہر جگہ پر dialysis بھی ہوتا ہے nephrologist بھی ہوتے neurologist بھی ہیں infection disease کے specialty سب چیز بڑی مہربانی آپ نے time دیا سب چیز کی treatment ہوتی ہے جو بھی جس طرح بات کرے آپ ان کے اوپر یقین نہیں کریں آپ آئیں آپ کا جو بھی ہو پورا ilاج free ہوگی اور یہ ادارہ آپ کا ہے آپ اس کی مدد بھی کریں آپ ان کے contribute بھی کریں آپ ان کے لیے اچھے کلمات بھی کہیں اگر کوئی ان کے لیے negativity کہہ رہے تو یہ ان کے image کو خراب کر رہا ہے اسی کے ساتھ دیجئے جس اللہ حافظ